بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایسے میں خانسی اور نزلہ زکام بڑھ رہا ہے نزلہ زکام اور خانسی ایسے مرض ہیں جو انسان کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں اکثر لوگوں کو نزلہ زکام خانسی کے ساتھ بلگم کی شکایت بہت زیادہ ہوتی ہے یہ صورتحال بہت تکلیفتہ ہوتی ہے ہمارے بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ بلگم کی وجہ سے دماغ اور نظر کمزور ہوتی ہیں اور نزلہ زکام کی ایک بڑی وجہ قوت مدافت میں کمی اور اسابی نظام کا کمزور ہونا ہے اور اس کے علاوہ یہ ناک کی جھلی میں پیدا ہونے والی خوشکی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ماہرین کا کہنا ہے ایک شخص جو نزلہ زکام میں مبتلا ہو کر صحتیاب ہو چکا ہے تو وہ دوبارہ بھی اس وائرس کی زد میں آ سکتا ہے کیونکہ اس کی جسم کا مدافت نظام طاقتور نہیں ہے اس لیے وہ بار بار نزلہ زکام کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اگر مدافت نظام طاقتور ہو تو یہ وائرس اتنی آسانی سے حملہ آور نہیں ہوتا اس لیے ہمیں چاہیے کہ صبح ناشتے میں دودھ کا استعمال روزانہ کریں چائے کافی یا سبس چائے کا استعمال زیادہ نہ کریں سردیوں میں دہی چاول آئس کریم اور کولڈرنگ کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے نزلہ زکام زیادہ ہوتا ہے عدویات کا استعمال بھی زیادہ نہ کریں کیونکہ عدویات سے انسان کا زکام تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ سے جھٹکارہ پانے میں کافی وقت لگ جاتا ہے آج کے اس نسخے سے آپ کی بلغم خانسی نزلہ زکام آواز کا بیٹھ جانا ان امراض سے ہمیشہ کے لیے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اس نسخے کے لیے آپ نے سب سے پہلے لینا ہے ایک گلاس پانی ون ٹی سپون کلونجی کلونجی میں بہت زیادہ شفاہ ہے ایک حدیث مبارکہ ہے کلونجی کے بارے میں یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کلونجی کو استعمال کیا کرو اس لیے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفاہ موجود ہے کلونجی کا مزاج خوشک اور گرم ہے اس لیے آپ نے اسے صرف دو گرام لینا ہے اس سے زیادہ بلکل بے استعمال نہیں کرنا ون ٹی سپون کلونجی لینی ہے ون ٹیبل سپون آپ نے نہیں لینی نزلہ زکام خانسی اور بلگم کو ختم کرنے کے لیے اس کار آمد نسکے کو بنانے کے لیے آپ ایک برطن لیں اور اس میں ایک گلاس پانی ڈالیں اور ایک چمچ کلونجی شامل کریں اور پھر اسے ہلکی آنچ پر پندرہ سے بیس منٹ تک ڈھانپ کر پکائیں بیس منٹ بعد آپ اسے چلے سے اتال لیں آپ چاہیں تو اس میں تھوڑی سی شگر ڈال سکتے ہیں لیکن اگر ہو تو شہر ڈال لیں اگر آپ ویسے ہی اسے پینا چاہیں تو ویسے بھی پی سکتے ہیں اس سے آپ کی خانسی نزلہ زکام ٹھیک ہو جائے گا آپ نے کلونجی کی چائے پانچ دن لگاتار استعمال کرنی ہے یہ چائے مرد خواتین اور لڑکیں لڑکے سب ہی استعمال کر سکتے ہیں اس کو پینے سے آپ کا نزلہ زکام خانسی اور بلگم ریشہ بلکل ختم ہو جائے گا کم عمر بچوں کو یہ نسخہ بلکل بھی نہ کروائیں اگر آپ کو میری اس ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپلیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹس کر کے لازمی پوچھیں اور ویڈیو کو لائک کریں تینکیو سو مچ فور ووچنگ اللہ حافظ